بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کون دوست کون دشمن جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے میں ارض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد بل ترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلی لسٹ کا لنک موجود ہے یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں اے ایس آئی تھا لاہور میں ان دنوں روپ کے شوری ظلم سٹوڈیو بہت مشہور تھا یہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی اور کئی کئی فلموں کی بیق وقت شوٹنگ ہوتی تھی فلمیں بنانے والے اور ان میں کام کرنے والے اکثر ہندو ہوتے تھے لیکن ان میں کہیں کہیں مسلمان اور سکھ بھی نظر پڑ جاتے تھے فلم لائن والے عموماً اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان میں جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جس کے سبب سٹوڈیوز میں جرائم کی بھرمار ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ فلم سٹوڈیوز اور فلم والوں پر پولس کو گہری نظر رکھنا پڑتی ہے اب کا حال تو ٹھیک طرح معلوم نہیں لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت بمبئی گجرات اور لاہور کے فلم سٹوڈیوز میں عموماً پولس کے مخبر موجود ہوتے تھے یہ مخبر یا انفارمرز اکثر مقامی لوگوں میں سیحی ہوتے تھے تاہم کبھی کبھی پولس اہلکار بھی روپ دھار کر کسی محکمے یا ادارے میں شامل ہو جاتے ہیں اور انفارمر کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں ان دنوں میں بھی انفارمر کے طور پر روپ کے شوری سٹوڈیو میں تائینات تھا سٹوڈیو میں ایک مسلمان پرڈیوسر اللہ دیتا صاحب کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں اے ایس آئی ہوں اور میرا کام سٹوڈیو میں آنے جانے والے لوگوں پر نگاہ رکھنا ہے میں دن کا زیادہ وقت اللہ دیتا صاحب کے دفتر میں گزارتا تھا سٹوڈیو والے یہی جانتے تھے کہ دیتا صاحب نے مجھے دفتری کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے دیتا صاحب کے ملنے جلنے والے میری عزت کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں تھانے کچہری کے کاموں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور وقت پڑھنے پر ان کی مدد کر سکتا ہوں سٹوڈیوز میں مجھے جاوید عمر کے نام سے پہچانا جاتا تھا ایک روز علل صبح میں سٹوڈیو پہنچا تو اللہ دیتا صاحب سخت پریشان نظر آئے چھوٹتے ہی بولے نواز خان میرے سات پندرہ ہزار روپے کا گھپلا ہو گیا ہے کل دوپہر کے بعد دو موٹر سائیکل سوار لڑکے دفتر آئے انہوں نے میرے اسسسٹنٹ زکی احمد کا نام لیا اور کچھ ایسی باتیں کی کہ مجھے ان پر سو فیصد اعتبار آ گیا میں نے انہیں رقم دے دی اب ان کا کوئی پتا نہیں میں نے کہا زکی صاحب کیا فرماتے ہیں اللہ دیتا صاحب بولے وہ سرے سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے کوئی آدمی بھیجا تھا میں نے سگرٹ کا ایک گہرہ کش لیتے ہوئے کہا دیتا صاحب آپ نے ابھی پوری بات بتائی نہیں شاید آپ کچھ ہچکچا رہے ہیں میرا مطلب ہے آپ نے دو اجنبیوں کو پندرہ ہزار روپیہ تھمایا ہوگا تو کسی بات پر تھمایا ہوگا آپ جیسے دانہ بینہ آدمی سے ایسی غلطی ہونے لگے تو پھر ہم جیسوں کو تو لوگ بیچ کر ہی کھا جائیں گے اللہ دیتا صاحب نے اپنی کشم کش پر کابو پاتے ہوئے کہا نوازمیاں دراصل معاملہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی زکی احمد پر مجھے پورا اعتبار ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتا اس لیے میں نے پولیس میں اطلاع نہیں دی لیکن الجن یہ ہے کہ کل دوپہر زکی نے خود ٹیلی فون پر مجھ سے کہا تھا کہ مجھے شوٹنگ کے سلسلے میں بازار سے کچھ سامان خریدنا ہے اور اس کے لیے پندرہ ہزار روپے درکار ہیں میں دو لڑکوں وحید اور عثمان کو بھیج رہا ہوں ان کے ہاتھ پیسے پہنچا دیں میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا اب آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے زکی اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہے لیکن وہ تو کہتا ہے کہ اس نے کل سرے سے مجھے ٹیلی فون ہی نہیں کیا اس کا کہنا ہے کہ مجھے دھوکہ ہوا ہے بلکہ ابھی غصے میں یہاں تک کہہ رہا تھا کہ میں نے نشا کر رکھا ہوگا جبکہ میں نے کل ایک گھونٹ نہیں پی میں نے کہا آپ نے کل نشے کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے ٹیلی فون کو ہاتھ نہیں لگایا پھر یہ گڑ بڑ ہوئی کہاں کہیں ایسا تو نہیں آپ کے بجائے اس نے نشا کر رکھا ہو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہہ کے گیا تھا کہ مجھے بلال گنچ سے لوہے کا بہت سا سامان خریدنا ہے میرا خیال ہے کہ گھر میں نشا کر کے پڑ رہا ہوگا ویسے اس بات کا مجھے یقین ہے کہ بقائمی ہوش و حواظ وہ ہیرہ پھیری نہیں کر سکتا ہزاروں کا لین دین اس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے بلکہ کئی بار تو میں اسے سیف کی چابیاں بھی سونپ جاتا ہوں میں نے کہا واقعی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اس کی آواز پہچاننے میں دشواری ہوئی ہو اللہ دیتا صاحب قدر جنجلا کر بولے یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو وہ دو میل دور سے بول رہا تھا اور مجھے صاف آواز آ رہی تھی پھر مجھ سے پہلے میرے ملازم روشن خان نے اس سے بات کی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ زکی صاحب کا فون ہے بات ختم کرتے ہی اللہ دیتا صاحب روشن خان کو آوازیں دینے لگے دوسری آواز پر لمبا تڑنگا روشن خان جھک کر سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا میرے سامنے دیتا صاحب نے اس سے کل کی ٹیلی فون کال کے بارے بات کی روشن خان نے سینے پر ہاتھ مار کر پورے وسوق سے کہا کہ بولنے والا زکی احمد ہی تھا روشن خان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والا شخص ہے اور نہایت حاضر دماغ بھی ہے اتنے میں دفتر سے باہر موٹر سائیکل رکھنے کی آواز آئی دیتا صاحب نے کھڑکی سے جھانکا اور بولے زکی آ رہا ہے تم اس پر کسی شبے کا اظہار نہ کرنا اس موقع پر کوئی بھی رائے قائم کرنا مناسب نہیں زکی چوبیس پچیس سال کا جوان تھا رنگ سفید بال گھنگ ریالے اور جسم دبلہ پتلا تھا چہرے مہرے سے اسسسٹنٹ ہی لگتا تھا میں نے سنا تھا کہ وہ جوا وغیرہ بھی کھیلتا ہے وہ تیز قدموں سے دفتر کی طرف آ رہا تھا میں نے سوچا شاید اس کا نشا پوری طرح اتر چکا ہے اور اب وہ دیتا صاحب سے کہنے یہ آیا ہے کہ ہاں کل اس نے روپے منگوائے تھے مگر میرا یہ قیاس غلط ثابت ہوا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات پھیل گئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بیٹھا ہوا ہوں دیتا صاحب نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا جاوید کو کسی نے کل کے واقعے کے بارے بتایا تھا میری طرح اسے بھی سخت حیرانی ہے زکی احمد پریشان لہجے میں بولا جناب میں تو آجز آ گیا ہوں جہاں جاتا ہوں یہی قصہ چھڑا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے سٹوڈیو ہی چھوڑنا پڑے گا اللہ دیتا صاحب اپنے مخصوص انداز میں اسے دلاسہ دینے لگے زکی احمد بیزار بیزار سا سر جھکا کر بیٹھ گیا اسی روز رات کے ٹھیک ساڑھے بارہ بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی میں نے رسیور اٹھایا دوسری طرف دیتا صاحب تھے ان کی آواز جوش سے لرز رہی تھی بولے نواز چور کا پتا چل گیا ہے تم اس وقت موڈل ٹاؤن میرے گھر پہنچو میں نے کحلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا دیتا صاحب اتنی رات گئے اور میری گاڑی بھی ٹھیک نہیں وہ بولے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں فون پر ہی بتا دیتا ہوں یہاں سٹوڈیو میں عبدال نامی ایک لڑکا ہے سب اسے آٹو گراف کے نام سے پکارتے ہیں میں نے کہا میں اسے جانتا ہوں وہ سٹوڈیو کے سامنے چائے کی دکان بھی کرتا رہا ہے ہاں ہاں بالکل وہی دیتا صاحب تیزی سے بولے تمہیں معلوم ہوگا وہ ڈبنگ بھی کرواتا ہے اور کئی دوسرے اداکاروں کی آوازیں کامیابی سے نکال لیتا ہے اچانک ساری بات میری سمجھ میں آگئی میں نے کہا آپ کا مطلب ہے اسی لڑکے نے کل آپ سے بات کی تھی سو فیصد یہی ہوا ہے دیتا صاحب نے کہا یہ بات ابھی لیٹے لیٹے میرے ذہن میں آئی ہے وہ خانہ خراب زبردست نکال ہے زکی کی آواز بنا لینا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ میں زکی پر بھروسہ کرتا ہوں کسی طرح اسے پتا چل گیا ہوگا کہ زکی سامان خرید نے نکلا ہوا ہے ایسے میں اسے مزید رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور میں بہ آسانی اس کی کال کا اعتبار کر سکتا ہوں میں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے دیتا صاحب بولے میاں شبے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں پوری لائن میں آوازوں کے دو ہی نکال ہیں ایک تو پچھلے مہینے سے یونٹ کے ساتھ سنگاپور گیا ہوا ہے دوسرا یہ حرام زیادہ آٹوگراف ہے تم فوراً اپنے ڈی ایس پی سے ملو اور اسے گرفتار کرواؤ میں نے کہا دیتا صاحب ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے اگر آٹوگراف مجرم ہے تو میں اسے بھاگنے نہیں دوں گا میں چاہتا ہوں کہ پرچہ کٹانے سے پہلے اس سے مل کر تھوڑی سی تفتیش کر لوں بعد میں آسانی رہے گی در حقیقت مجھے یہ معاملہ اچھا ٹھیک ہے تم اس بارے میں بہتر سمجھتے ہو ویسے میں تمہیں بتاؤں یہ کام اس خبیص کے علاوہ اور کسی کا نہیں میں نے کہا جناب آپ گھبرائیں نہیں کل تک یہ سارا معاملہ صاف ہو جائے گا اگلے روز علیل صبح میں نے عبدال احمد ارف آٹوگراف کو اس کے رہائشی کوارٹر میں جا لیا اس نیم تاریخ کوارٹر میں وہ اپنے کچھ ایکسٹرا دوستوں کے ساتھ مقیم تھا پانچ چھ سو روپیہ کرایا ہوگا جو سب مل ملا کر چکا دیتے ہوں گے رات کسی شوٹنگ کے جاگے ہوئے یہ مستحال لڑکے گہری نیند سو رہے تھے میں نے آٹوگراف کو جگایا تو وہ میری آمد پر بھونچکا رہ گیا آٹوگراف کی عمر پچیس سال کے لگ بھگ تھی جسم ایکسٹرا اداکاروں کی طرح فاقہ زدہ مگر چہرے پر ایک طرح کی معصومیت تھی پیشانی پر بال تھوڑے سے اڑے ہوئے تھے وہ مختلف سٹوڈیوز میں اکثر گھومتا پھرتا نظر آ جاتا تھا پرڈیوسروں کی خوش آمدیں کرتا ہدایتکاروں کی گاڑیوں کے دروازے کھولتا اور سینئر اداکاروں کی مٹھی چاپی کرتا وہ ایک کامیاب نکال اور معروف ایکسٹرا اداکار تھا مگر اس کی عجرت اتنی ہی تھی جتنی ایک راج مزدور کی ہوتی ہے اس کے چاروں طرف غربت کی دلدل تھی اور وہ ایکسٹرا سے ماؤں مار رہا تھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تھوڑا سا خوف جھلکنے لگا وہ اللہ دیتا صاحب کے ساتھ ہونے والے فراد کے متعلق جانتا تھا میں نے اس حوالے بات آگے بڑھائی اور اسے بتایا کہ اس سلسلے میں اس پر شبہ کیا جا رہا ہے آٹوگراف کا چہرہ تحریک ہو گیا وہ بے ڈھنگے انداز میں اپنی صفائی پیش کرنے لگا اس کی باتوں میں مجھے کوئی خاص وزن محسوس نہیں ہوا شاید اس بے وزنی کی وجہ اس کی بدحواسی تھی اس کی آواز بھی مجھے کچھ پھٹی پھٹی سی محسوس ہو رہی تھی ابتدائی پوچھ گچھ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مسئلہ تھانے پہنچ کر ہی حل ہوگا میں جاوید عمر کی حیثیت سے ملزم کو تھانے لے جا سکتا تھا اور نہ اس سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا میں نے آٹوگراف نامی جتہ صاحب کے گھر واقعہ مارڈل ٹاؤن پہنچ گیا وہاں سے میں نے اپنے ڈی ایس پی دلجیت کمار کو فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ایک سب انسپیکٹر کو ضروری کاروائی کے لیے بھیج دیں پندرہ ہزار ان دنوں خاصی بڑی رقم تھی ڈی ایس پی کو فورن نوٹس لینا پڑا قصہ مختصر دوپہر سے پہلے پہلے عبدال عرف آٹوگراف حوالات پہنچ گیا پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر ترس آ رہا تھا میں نے سب انسپیکٹر سے خاص طور پر سفارش کی کہ دورانے تفتیش ملزم پر ہاتھ ذرا نرم رکھا جائے میں دو بجے دوپہر سٹوڈیو پہنچا اور اس وقت وہ ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس نے اس کیس کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا یہ کال ایک ایسے شخص کی طرف سے تھی جس کی ہدایت کو نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا اس کردار کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا کال کرنے والے نے اپنے اس شبے کا اظہار کیا تو تھوڑی دیر پہلے گرفتار ہونے والا شخص عبدال عرف آٹوگراف مجرم نہیں ہے لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں ذاتی طور پر اس معاملے کی تفتیش کروں اور کسی بے گناہ کو سزا نہ ہونے دوں ہاں اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر کسی کی طرف داری کی ضرورت نہیں مجھے یہ معاملہ خاصہ علجہ ہوا اور پر اسرار لگ رہا تھا اس روز شام کو میں سٹوڈیو کے سامنے والے بازار میں مجید پہلوان کے پاس پہنچا مجید پہلوان ایک ایکسٹرا سپلائر تھا اور خاصہ زیرک شخص تھا اور پہلوان ہونے کے باوجود پڑھے لکھوں جیسی گفتگو کرتا تھا آٹوگراف نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جمعرات کے روز جس وقت زیشان فلمز کے دفتر میں واردات ہوئی وہ مجید پہلوان کے ساتھ تھا اور ایک پنجابی فلم کے سیٹ پر شوٹنگ ہو رہی تھی مجید پہلوان نے آٹوگراف کے بیان کی تصدیق کی اور بتایا کہ واردات کے روز آٹوگراف سیٹ پر موجود تھا اور دس پندرہ دوسرے افراد بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں میں نے کہا مجید پہلوان اس تصدیق سے بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکتا اس واردات میں آٹوگراف کا کردار صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک ٹیلی فون کال کی ہے یہ کال وہ کسی بھی وقت کر سکتا تھا پشاب کرنے کے بہانے چائے پینے کے بہانے یا کسی اور کام کی آڑ میں اگر اس نے سٹوڈیو کے باہر کال کی ہو تو بھی زیادہ سے زیادہ دس منٹ درکار تھے مجید پہلوان نے الجھن سے لہجے میں کہا جناب یہ پیسے کا معاملہ ہے میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ اس روز جو شوٹنگ ہو رہی تھی اس میں کسی ایکسٹرا کے لیے فلور سے باہر نکلنے کے مواقع بہت کم تھے مسلسل شاٹ ہو رہے تھے ڈائریکٹر نے سب کو ریڈی رکھا ہوا تھا میں نے کہا کتنے ایکسٹرا حصہ لے رہے تھے وہ بولا دس لڑکے تھے ان میں سے پانچ چھے کے مقالمے بھی چل رہے تھے بات کرتے کرتے مجید پہلوان اچانک چونک گیا تھوڑی دیر حیرت سے خود ہی کچھ سوچتا رہا پھر ڈرامائی لہجے میں بولا آپ لوگوں کا خیال ہے نا کہ آٹوگراف نے زکی کی آواز بنا کر ٹیلی فون کیا ہے میں نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ پورے یقین سے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ غلط سوچ رہے ہیں اس واردات میں آٹوگراف بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں میں نے پوچھا تم اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا جناب جاوید صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس روز تو آٹوگراف کا گلہ ہی بیٹھا ہوا تھا مجھے یوں یاد آیا ہے کہ شوٹنگ میں چند ایکسٹراز کو مقالمے بھی بولنا تھے ایک ایکسٹرا کے تو سات آٹھ فکرے تھے ڈائریکٹر صاحب یہ فکرے آٹوگراف کو دینا چاہ رہے تھے مگر پتا چلا کہ اس کی آواز ہی خراب ہے دراصل ایک رات پہلے وہ ایک ایکشن فلم کی ڈبنگ کرواتا رہا تھا چیخ چیخ کر اس نے گلے کا ستیاناس کر لیا تھا مجید پہلوان کی بات پر مجھے یاد آیا کہ صبح جب میں نے کوارٹر میں آٹوگراف سے بات کی تو وہ اس وقت بھی اس کی آواز پوری طرح ٹھیک نہیں تھی ممکن ہے تین روز پہلے وہ زیادہ خراب رہی ہو مجید پہلوان کے بیان کے بعد میں نے موقع پر موجود چند دوسرے افراد سے بھی تصدیق کی اندازہ ہوا کہ آٹوگراف کو اس کیس میں شامل تفتیش کرنا درست نہیں تھا میں جب واپس آنے لگا تو مجید پہلوان نے قریب آ کر چھپکے سے کہا میں اس سلسلے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو گاڑی میں میرا انتظار کریں میں آ رہا ہوں میں نے رضا مندی ظاہر کی تھوڑی ہی دیر بعد میں اور مجید پہلوان ایک قریبی ریسٹوران میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے مجید پہلوان نے کہا آٹوگراف سیدھا سادھا لڑکا ہے زیادہ چکر فریب نہیں جانتا میرا تو خیال ہے کہ اسے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن وہی جس نے ٹیلی فون کیا ہے تمہارا مطلب ہے زکی احمد بلکل وہی لیکن اللہ دیتا صاحب کو تو اس پر پورا بھروسہ ہے وہ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا لین دین اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے اسے کیا ضرورت تھی پندرہ ہزار کے لیے مو گالا کرنے کی مجید بولا یہی تو نکتہ ہے اللہ دیتا صاحب زکی پر شک کر نہیں سکتے تھے ان کا دھیان کسی اور طرف ہی جانا تھا اور اس طرف گیا جس طرف زکی احمد چاہتا تھا بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی میں نے کہا زکی اور آٹوگراف میں کیا رکابت ہے مجید بولا بہت بڑی رکابت ہے جی یہ اندرون خانہ باتیں تو ہم جانتے ہیں دراصل جاوید صاحب یہ جو آٹوگراف ہے نا اس کو ایک رول مل رہا تھا فلم نیلا آسمان میں آپ جانتے ہی ہیں نیلا آسمان کتنی بڑی پروڈکشن ہے اور کتنے بڑے بجٹ سے بن رہی ہے یہ رول بھی ٹھیک تھاک تھا ایسے رول آٹوگراف جیسے جونئر اداکاروں کی زندگی کا حسین ترین خواب ہوتے ہیں اس رول کے لیے جو دوسرا نام زیر غور تھا وہ زکی کا تھا زکی کے لیے بھی یہ ایک گولڈن چانس ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسے بھی ہو یہ رول اسے ملے اس کے تعلقات بھی کافی ہیں سفارشیں وغیرہ بھی لڑاتا رہتا ہے مگر میں جانتا ہوں ڈریکٹر صاحب کشمہ کشمہ ہیں اس کردار کے چہرے پر جو تھوڑی سی معصومیت درکار ہے وہ زکی کے پختہ چہرے پر نہیں اس کے علاوہ میں نے مجید کی بات کاٹتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ زکی احمد نے ایک چال کھیلی ہے تاکہ آٹوگراف پر کیس بن جائے اور اس رول کے لیے اس کا بڑا حریف مقابلے سے خارج ہو جائے بلکل یہی بات ہے میں سوچ میں ڈوب گیا اگر واردات کے روز آٹوگراف کے گلے کا نقص ثابت نہ ہوا ہوتا تو میں مجید کی بات کو اتنی جلدی قابل یقین نہ جانتا مگر اب صورتحال بلکل مختلف تھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ چال زکی احمد کی کھیلی ہوئی ہے وہ جانتا تھا کہ اللہ دٹا صاحب اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور تفتیش کا رخ جلد یا بدیر آٹوگراف کی طرف مڑ جائے گا یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے اشاروں کنائوں میں یہ بات خود ہی دٹا صاحب کے ذہن میں ڈال دی ہو بہرحال کچھ بھی تھا اس نے ایک شاندار دعو لگایا تھا میرے ذہن میں ایک اور سوال اُبھر رہا تھا اور یہ سوال آٹوگراف کے بارے میں تھا اپنے نام ہی کی طرح اس کی شخصیت بھی کچھ عجیب سی تھی میرے ذہن میں خوامخا اس کے متعلق تجسس جاگ رہا تھا مجید پہلوان کی صورت میں میرے سامنے ایک ایسا شخص موجود تھا جو انڈسٹری کا رمز شناس ہونے کا دعوے دار تھا اور میرے تجسس کو دور کر سکتا تھا میں نے کہا مجید پہلوان یہ آٹوگراف کا نام آٹوگراف کیسے پڑھا مجید ہستے ہوئے بولا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ یہ سوال مجھ سے ضرور کریں گے یہ چند سال پرانی بات ہے اور بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ بھی بھول چکے ہیں زندگی کی مارا ماری میں نام ہی یاد رہ جائیں تو بڑی بات ہے ان کے معنی پر کون غور کرتا ہے اور پھر یہ واقعہ ایک معمولی ایکسٹرا کے ساتھ ہوا تھا اور ان بیچاروں پر اس سے بھی بڑے بڑے حادثے گزرتے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ایک ایکسٹرا لڑکی جو لیڈی پولیس کے وردی میں تھی کسی کام سے سٹوڈیو سے باہر نکلی گشتی پولیس والوں نے جال سازی کے الزام میں اسے پکڑ لیا اور تھانے لے گئے جب تک کوئی ذمہ دار شخص اس کے پیچھے جاتا ویچاری فنکارہ کا حشر ہو گیا مجید نے ایک بار پھر غیر متعلق موضوع چھیڑ دیا تھا میں اسے کھینچ کر واپس آٹوگراف پر لائیا اس نے کہا کچھ سال پہلے آٹوگراف نے ایک پنجابی فلم میں مختصر سا رول کیا تھا یہ ایک خوانچہ فروش کا کردار تھا جو ایک معروف بڑک مار اداکار کی نکالی کا شوقین ہوتا ہے لوگوں نے اس رول کو پسند کیا مشکل سے پانچ چھ منٹ کا کام کیا تھا آٹوگراف اس پر بھی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا غریب آدمی کے پاس خوابوں کے سوا اور ہوتا بھی کیا ہے آٹوگراف نے بھی کامیابی کے خواب دیکھنے شروع کر دیئے اس نے سوچا اب تھوڑے عرصے میں وہ مشہور اداکاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا یار دوستوں نے بھی اس کے جذبات کا خوب فائدہ اٹھایا کئی دن تک ادھار لے لے کر وہ انہیں مٹھائیاں کھلاتا اور فلمیں دکھاتا رہا لیکن ہونا تو وہی تھا جو مدتوں سے بے وسیلہ لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے آٹوگراف کو کہیں سے کسی بڑے کردار کی آفر نہ ہوئی اور اس نے ایک بار پھر فلم سازوں اور ہدایتکاروں کے دھکے کھانے شروع کر دیئے ایک روز دوستوں نے اس کا مزاک اڑانے کے لیے کہا کہ میڈم شاہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی اور اس نے تمہارا خوانچہ فروش والا رول دیکھا ہے کہتی تھی اس شخص کے اندر ایک بڑا فنکار چھپا ہوا ہے ایک دوسرا دوست بولا بھئی اس نے تو مجھے یہاں تک کہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہے آٹوگراف کے چہرے پر پھول جڑیاں چھوٹ رہی تھی وہ ان دنوں نیا نیا سٹوڈیو میں آیا تھا آج کل سے کچھ زیادہ ہی شرمیلا اور بھولا تھا اس کا بھولپن دیکھ کر ایک شخص کی رگ زرافت پھڑ کی اور اس نے کہا ابے تم ملنے کی بات کرتے ہو میڈم شاہ تو اس کا آٹوگراف لینے کے لیے مچل رہی تھی مجھ سے پوچھ رہی تھی وہ سٹوڈیو کس وقت آتا ہے میں نے کہا وہ چلتا پرزا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کہنے لگی اچھا اسے کہنا اگر کسی وقت فراغت ہو تو کوٹھی آ کر مجھ سے مل لے غرض دوستوں نے اس کا خوب مزہکہ اڑایا اور چرب زبانی سے اس پر ثابت کر دیا کہ میس شاہ اس کا آٹوگراف لینا چاہتی ہے فراغت دھوننے کی بھلا کیا ضرورت تھی صبح دس گیارہ بجے تک سٹوڈیو میں دھکے کھانے کے بعد اس کے پاس فراغت ہی فراغت تھی اگلے روز اس نے نہاد ہو کر اپنا سب سے اچھا لباس پہنا اور جیب میں نیا فاؤنٹین پین ٹکا کر آٹوگراف دینے نکل کھڑا ہوا اس کے سادہ ذہن میں یہ بات بھی نہ آئی کہ آٹوگراف دینے والے یوں اپنے پرستاروں کا گھر دھون کر دروازے نہیں کھٹکایا کرتے اس کے ذہن میں بس اپنا خوانچہ فروش والا کردار تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا قلعہ سر کر چکا ہے اپنی ہی بات قطع کر کے مجید پہلوان نے کہا تم میڈم شاہ کے متعلق جانتے ہو میں اس کے بارے میں جانتا تھا لیکن تفصیل سے جاننے کے لیے میں نے انڈسٹری کے دانائے راز مجید پہلوان کو بولنے کا موقع دیا اس نے کہا میڈم نبیلہ شاہ نام ہے ایک نازک اندام خوش اور پری چہرہ لڑکی کا فلم لائن سے اس کا صرف اتنا سا تعلق ہے کہ وہ ایک کامیاب پرڈیوسر کی بیوہ ہے آج سے کوئی چار سال پہلے اس کی شادی ہوئی چند ماہ سہاغن کی زندگی گزارنے کے بعد بیچاری پر نو عمری میں بیوگی کا عذاب ٹوٹ پڑا اس شادی سے پہلے وہ کسی انگریزی سکول میں استانی تھی ایک فنکشن میں مرہوم پرڈیوسر نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی اگلی فلم کے لیے چن لیا مگر جب نبیلہ شاہ سے بات کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ کسی صورت فلم میں کام نہیں کرے گی نتیجہ یہ نکلا کہ پرڈیوسر نے اسے اپنی زندگی کی فلم میں کاسٹ کر لیا مگر یہ فلم جو دیکھنے میں ٹھیک تھاک لگتی تھی چند ہی شوٹنگوں کے بعد تھڑام سے نیچے آن گری اور اس کے نیچے آ کر نبیلہ شاہ کے سحاق کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا میں نے اسبات میں سر ہلا دیا مجید پہلوان بولا اب نبیلہ شاہ صرف ایک مالدار بیوہ ہے ویسے اسے فلمی لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ فنکار نہیں مگر فن پرست ضرور ہے کبھی کبھی پرڈیوسر اس کے دستے مبارک سے فلموں کا افتتاب ہی کرواتے ہیں ابھی دو ہفتے پہلے وہ ایک مہورت پر سٹوڈیو آئی ہوئی تھی میں نے کہا ہاں میں نے بھی اسے دور سے دیکھا تھا مجید بولا کسی اچھے خاندان کی ہے غریب غربہ کی مدد بھی کرتی رہتی ہے ہمارے کئی چھچورے سوپر سٹارز نے اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی مگر سب نے مو کی کھائی ایک بیچارہ تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہوا پھرتا تھا ویسے وہ ہے بھی پاگل کرنے والی ایک فلم میں آ جائے تو ہماری ساری ہیروینوں کی چھٹی کرا دے مجید پہلوان ایک بار پھر حسب عادت موضوع سے ہٹ رہا تھا میں اسے کھینچ تان کر دوبارہ اصل مسئلے پر لائیا وہ کہنے لگا ہاں تو میں آٹوگراف کا ذکر کر رہا تھا وہ بند تھن کر نبیلہ شاہ کو ملنے چلا گیا وہاں اس پر جو بیٹی اس کے بارے میں مختلف آرہ ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ نبیلہ شاہ کے ملازموں نے اس پر کتے چھوڑ دیے تھے جنہوں نے اسے لہو لہان کر دیا اور کپڑے پھاڑ کر رکھ دیے کچھ کا خیال ہے کہ نبیلہ شاہ نے غصے میں آ کر اسے سیڑیوں میں دھکا دے دیا تھا اور بعد میں چھڑیوں سے بری طرح پیٹا تھا بہرحال یہ اعتراف تو خود آٹوگراف نے بھی کیا تھا کہ نبیلہ شاہ نے اس کی دخل در معقولات پر اسے تھپڑ مارے اور اس کے نوکروں نے اسے دھکے دیے جس کی وجہ سے اس کا کلم ٹوٹ گیا اور اس کی پشاوری چپل کا تصمہ نکل گیا جس کے سبب اسے چپل ہاتھ میں اٹھا کر آنا پڑا تو جناب جعوید صاحب نبیلہ شاہ کے ہاں آٹوگراف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہائیت افسوسناک تھا ایک سادہ لو شخص کی اس درجہ بیزتی پر خون کے آنسو بہائی جاتے تو بھی کم تھا مگر یہاں کون کسی کا درد محسوس کرتا ہے یار لوگوں نے اسے بھی ہسی مزاک کا بہانہ بنایا وہ سٹوڈیو میں نظر آتا تو لوگ آٹوگراف آٹوگراف کے آوازیں نکالنے لگتے پہلے پہل تو اس نے اس چھیڑ چھاڑ کا بہت اثر قبول کیا سٹوڈیو آنا جانا ترک کر دیا یاروں دوستوں سے نظریں چھرانے لگا آٹوگراف اس کی مستقل چھیڑ بن گئی اور اس نے اس نام کو ذہنی طور پر قبول کر لیا بہرحال اس واقعے کے بعد میں نے آٹوگراف کے رویے میں ایک نمائن تبدیلی محسوس کی اس کے اندر جیسے ایک آگ سی روشن ہو چکی تھی وہ اپنے کام میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا اور اس پر ترقی کرنے کا ایک جنون سا سوار ہو گیا یہ صورتحال کسی نہ کسی طرح اب تک برقرار ہے اس افسوسناک واقعے کو اب قریباً تین سال ہونے کو آئے ہیں اس دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ آٹوگراف اپنے راستے پر باتدریج آگے بڑھ رہا ہے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہاری اب وہ اپنے ایکسٹرا ساتھیوں سے آگے نکل چکا ہے اسے فلموں میں لائنے بھی مل رہی ہیں پچھلے مہینے اس نے ایک فلم میں پندرہ بیس منٹ کا ایک اہم کردار ادا کیا ہے اب نیلا آسمان میں بھی اسے کام ملنے کی امید ہے اگر وہ اس پندرہ ہزار روپے کے چکر سے بچ گیا تو مجھے یقین ہے یہ رول اسے ہی ملے گا اور یہ رول ملنے کا مطلب ہے وہ معاون اداکاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا میں نے دل ہی دل میں کہا وہ اس پندرہ ہزار روپے کے چکر سے ضرور بچے گا ایک طرح سے مجید پہلوان کے بیان نے پوری صورتحال واضح کر دی تھی یہ سب کیا دھرا زکی احمد ہی کا تھا اس نے بڑی ایاری سے آٹوگراف کو پھسانے کی کوشش کی تھی میں نے ایک ہیٹ کانسٹیبل انور علی کو زکی احمد کی ٹو میں لگایا اور اس نے تیسرے ہی دن اندرون شہر رہنے والے ان دو لڑکوں کا سراغ لگا لیا جو زکی احمد کی ہدایت پر اللہ دتہ صاحب سے پندرہ ہزار روپے لینے پہنچے تھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا زکی احمد اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا اور آٹوگراف کو رہائی ملی غم اور خوشی اندھیرہ اور اجالہ دکھ اور سکھ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خلا چھوڑ جاتے ہیں آٹوگراف بھی سازش کے اندھیرے سے نکلا تو نیلا آسمان کے چمکتے ہوئے رول نے اس کا استقبال کیا آٹوگراف کو ایک نیا خوبصورت فلمی نام دیا گیا اور فن کے حوالے سے اس کے لیے نئے دور کا آغاز ہوا نیلا آسمان زیر تکمیل تھی کہ آٹوگراف کو کئی اور جاندار رول ملے وہ نہایت تیزی سے ترقی کے خودکار زینوں پر آ گیا انہی دنوں مجھے ایک بار پھر وہی کال موصول ہوئی جس کے ذریعے چند ماہ پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ میں آٹوگراف کے کیس کی چھانبین کروں اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے سزا سے بچاؤں اس دفعہ مجھے کہا گیا کہ آٹوگراف کے حاصد پیدا ہو رہے ہیں زکی احمد اور اس کے بہی خواب بھی اس سے بدلہ لینے کی فکر میں ہیں لہٰذا میں اس کی حفاظت کا انتظام کروں اگر پولیس کی جانب سے مستقل تحفظ فراہم ہو سکتا ہے تو بہتر ہے ورنہ کوئی پرائیویٹ انتظام کروں زیادہ مناسب ہے کہ آٹوگراف کو بھی اس انتظام کا علم نہ ہو تھوڑی سی تگو دو کے بعد میں نے ہیڈ کانسٹیبل انور علی کو آٹوگراف کے پاس پرائیویٹ سیکٹری رکھوا دیا ویسے بھی آٹوگراف کو مختلف معاملات کے لیے ایک پڑھے لکھے شخص کی ضرورت تھی وہ خود صرف میٹرک پاس تھا انور علی جو دلیر ہونے کے علاوہ لڑائی بھڑائی میں بھی ماہر تھا خوش اسلوبی سے اپنے فرائز انجام دینے لگا